موسیقی ہلو ایبریوان گوڈ مارننگ ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہو آپ سبی ایوپ آپ سب اچھے ہوں گے اور میں بھی اچھی ہوں تو بس صوبہ اٹھنے کے بعد میں سارے بسترہ وغیرے سیٹ کر کے رکھری تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے سرجم بہت زیادہ بسترہ ہو جاتے ہیں رچائیں یا کمبل وغیرہ اور ہم بھی آئے ہوئے ہیں میں اور میری بیٹی تو اس کر کے تو کوئی زیادہ ہی نکل گیا ہے بس ترے تو بس میں وہ اٹھا رہی تھی صبح صبح ایک سائیڈ رکھ رہی تھی اس دیوہاں بیڈ میں رکھ رہی تھی سارے کیونکہ اچھا نہیں لگتا نا کی بہار سب آتے ہیں جاتے ہیں تو پھر بہار والے بیڈ میں نہیں رکھتے ہیں اندر ہی لاکھیں رکھ دیتیوں میں سارے ہیلو ایوریون گوڈ مورننگ کیسے ہو آپ سبھی اور آج ہے منڈے اور میں آج کا ویلوگ سٹارٹ کیا ہوں سبہ سے کر دیا تھا وہ کل کی ویڈیو میں ڈال دیا تھا میں نے اس کو ایڈ کر کے اور اب میں اٹھی ہوں اور اب کر رہی ہوں میں اپنے ویلوگ کی سٹارٹنگ تو اٹھ کے میں نے gemehit نے برسگاڑا کر لیا تھا ناچھتہ کر لی تھا بھین نہائے نہیں ہو qui ہوں گی ممی اور میری بیٹی نہں لیا تو ممی اس کو لے کے گئے ہیں بھار دھوپ میں میں نے بولا유 اس کو دھوپ میں لے جاؤ تھوڑا تو بس ممی اس کو دھوپ میں لے مجھے گئے ہیں اور میں نے کر لیا ہے بستریت ہے سارے ممی سے نہ ہوتا نہیں ہے کام نہ ممی کا آپریشن ہو رکھا ہے تو ممی نے میرے لگا رکھے جھاڑو پوچے کے لیے تو وہاں بھی آئیں گے بھی ٹائم ہوا ہے ساڑے گیارہ تو بس آنے ہی والے ہیں وہ تو میں نے سوچے جب تک میں بیٹ شیٹ وغیرہ جھاڑ دیتی کیونکہ وہ تو سف جھاڑو پوچے کر کے چلی جاتی ہے ہاں یہ سارا ہلکا پوچے ہمیں خودی کرنا پڑتا ہے تو بس میں یہی کر رہی تھی ابھی اور انہوں نے ایک ہی بیٹ میں دو بیٹ لگا دیا یہ تو ایک ڈبل بیٹ جو انہوں نے لگایا ہے اور یہاں سائیڈ میں دیوان بھی لگا دیا ہے کیونکہ اب بہار سوفا کم بیٹ لگا رکھا ہے انہوں نے تو بس یہ دیوان ایکسٹر بڑھا تھا تو انہوں نے یہاں لگا دیا ہے کہ چلو بہمان وغیرہ آتے ہیں تو وہ اندر بھی ایڈجیسٹ ہو سکتے کیونکہ دو ہی کمر ہے یہاں پر اور میں اور میری بیٹی سوئے تھے یہاں کیونکہ جب بھی ہم آتے ہیں ہم یہ روم بک کر لیتے ہیں یہاں کوئی نہیں سوتا میں اور میری بیٹیاں کہلی سوتے ہیں بس اور ممی پاپ اور بھائی باہر سوئے تھے تو ٹھیک ہے فرنس کلیتی ہوں میں تھوڑا سا کام اور پھر ملتی ہوں آپ سے تھوڑی دیر بعد تو سارے بستر وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد میں کپٹے ڈال رہی تھی مشین میں کیونکہ میں نے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس تو میں نے سوچا پہلے میں کپٹے ڈال دوں اس میں پھر دھولتے رہیں گے اور میں جا رہی تھی پیاروں کے تو میں چل گئی تھی اپنی پڑوسن کے ساتھ دوائی لینے میری پڑوسن بھی ہے اور بھابی بھی ہے میں اس کے ہزبرن کو راکھی بانتی ہوں تو بس وہاں ہسپٹل سانے کے بعد یہ گھوس گئی تھی شاپ میں سامان لے رہی تھی کچھ کیونکہ اس نے کہیں جانا تھا آج تو بس یہ سامان لے رہی تھی تو میں بیٹھ گئی تھی وہاں بھی کیونکہ میری پیٹھ میں ہو رہی تھی بہت زیادہ درد اور اس کے بعد ہم آگئے تھے گھر میں ہی پیٹھا ہے ہی پیٹھا ہے ہی پیٹھا ہے تو پیٹھا ہے پیٹھا ہے میں اسے شام کی Oho ہمیں شیملہ میچو رالو ہمیں شیملہ میچو رالو سکتاہ ملvous خواہتاہ کبیل اللکل ہے میں صوالہ پہنے کا لے ملوکہ کھانے کا تو ابھی سبجی والا ہے تھا تو اس کے لئے میں نے قدو اور قدو بھی بناوں گی اور شملا مرچ بھی بناوں گی ممی تو منع کر رہے ہیں کہ ریسٹ کر لے کیونکہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے نا اور میں آج دوائی بھی لے کر آئی ہوں پر پھر بھی ممی بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں ہلو پھروا دیتی تھوڑی سے ان کی ہمارے گھر میں دو تین کڑھائیاں پڑ گیا ہے نئی پر پٹنی پھر بھی میری ممی نا اس کڑھائی کو چھوڑتی نہیں ہے اس کا یہ بھی ٹوٹ کیا ہے اس کا کڑھا بھی ٹوٹ چکا ہے اس کو اٹھانے گا اللہ والا جو ہوتا ہے اور یہ ایسے ہو چکی اندربھار سے ہم نے نئی ابھی پیجب پہلے آئی تھی نا ممی ممی کے پاس میں نے ہی نئی کڑھائی لی تھی کی مممہ اس کو اٹھا دیں گے ہم اور پاپا اور میں گئے تھے تو نئی کڑھائی لے کے آئے تھے اور جیتنے دن میں یہاں تھی تو میں اس ہی میں کھانا بناتی تھی اور جب جیسے ہی میں وہاں اپنے سورال چلی گی اور میری ممی نے پھر سے نئی والی کڑھائی اٹھا دی اور یہ رکھ لی وہ لے گی ہم تین جنے ہیں اور جھوٹی سی کڑھائی ہمارے لے بہت ہے اور اب یہی رکھیا وہ کڑھائی بھی جو میں نے نیو لے لی تھی جب پاپا میں گئے تھے یہی رکھیا یہ وہ کڑھائی نیچے پھر بھی اس میں نہیں بناتے ہوں ہم نہیں پتہ نہیں کیوں اور میرے ممی مجھے کہہ رہے تھے کہ اس میں سبجی بہت تیسٹی بنتی ہے اس لئے میں اس کڑھائی کو نہیں اٹھا رہی ہوں تو میں اس کو اٹھا کے بھگی تھی پھر بھی دوبارہ نکال کے رکھ لی انہوں نے اب میں جاؤں گی تو میں اس کو فیانگ کریں جاؤں گی تاکہ یہ دوبارہ اسے یوز نہ کر سکے تو میں بناوں گی سبجی اس میں یہ میں نے آلو شیمنلا میرچ کاٹ لیا ہے اور میں نانی کی دیکھ ہوئی ہے تو لسن تو ہم کھاتے نہیں ہے نا ہنگو وغیرہ لسن تو بس میں پیاج ڈالوں گی کئیوں کی طرف پیاج بھی نہیں کھاتے پر ہماری طرف پیاج کھا لیتے ہیں تو میں پیاج ڈالوں گی ہم آج طرف لسن نہیں کھاتے پیاج کھا لیتے ہیں گرم تو میں بنا رہی تھی سبجی تو میں دڑکا لگا لیتی ہوں سبجی میں اب مسائلے میں کچھ کھانی رہی ہے تو بس جیرا ہی ڈالوں گی میں تھوڑا سا پیاج کھا لیا جب تک سبجی بندی ہے ملک کی دو میں کھاتے ہوں گی میں یہ بھی ساکھ نہیں بناوں گی ڈالے گاσι کھاتے ہوں ڈالوں گا ڈالوں گی تو یہاں میں نے کٹ لیا ہے کدو اور یہاں بن رہی ہے میری شمنا میری چو رالو کی سبجی تو میں بناؤں گی اب کدو اور اس کے بار بناؤں گی روٹی آٹا میرا ہے آج گوندا ہوا اور بس روٹی بناؤں گی فی ٹھہر کے آج نا میری بیٹی دن میں سوئی نیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ رات کو جلدی سوچے گی اس لئے میں آج پانچ بجے ہی سبجی بگارہ بنا رہی ہوں تاکہ وہ کھا کے ہی سوئے سوئے گی تو اس کے لئے میں ایک روٹی بنا دوں گی ابھی اور اس کو کھلا کے میں سلا دوں گی تو وہ سو جائے گیا آٹھ ساڑے آٹھ ساڑے آٹھ یا نو وجہ تک سوئی جائے گیا جو کیونکہ میں نے اجان کچھ کے اسے دن میں نہیں سلایا کیونکہ کل رات کو بھی نہیں سو رہی تھی تو ٹھیک ہے فرینڈ میں آج کے ولوگ کا نا اینڈ یہیں کر رہی ہوں بس اب یہ سبجی بنا کے میں روٹی بناوں گی کیونکہ وہ بھی پریشان کرے گی اب سوئی نیا دن میں تو ٹھیک ہے فرینڈ اگر جو میرے لئے نیو ہے پھلیس میں چینل کو سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے اور میری ویڈیو کو پرواج کیجئے تھینکیو سو مچ میری ویڈیو دیکھنے کے لئے